انڈی کو لے کے آئیے گا انڈی کو آج اپنا فرس ٹائم بہت دنوں بعد میرے خیال سے رجل لگ بھگ میر اف اگست کے بعد جو ہم نے ایک موو دیکھا تھا جب کروڈ کو ریپس ہوا تھا پھر جب اوپریشنز کو لیکے کچھ اپ ڈیٹس آیا تھے اور وہ پریمیم کیٹیگری سیٹ لانچز تھے اس وقت ایک موو آیا آج فرس ٹائم اس کے بعد ٹونٹی ڈیمہ توڑتا ہوا شورٹ ٹرم کے لیے کیا لگ رہا ہے اس وقت میں یہ مانتا ہوں کہ تھوڑا کروڈ بڑھا ہے اور تھوڑا سا مارکیٹ ایک اوورال پروفٹ بکنگ کے موڈ میں ہے اس کے لیے شاید تھوڑی سے گراوٹ آئی ہے اور کچھ لوگ پھر وہی گلتی کر رہے ہوں کہ شاید کہ تھوڑا سا انٹر گلوپ سے نکل کے سپائی سے جیٹ میں جا رہے ہوں اگر وہ کر رہا تو پلیز مت کریے بٹ اینیوی میرا مان ہے یہ ہے کہ یہ ایک case study ہے اور یہ ایک آپ کا ایک core portfolio stock ہونا چاہیے لگاتار view رہا ہے پندرہ سو سے رہا ہے آج تو نہیں ہے یہ view وہ intact ہے اور اس میں یہ ہوگا بیچ بیچ میں دو دو تین تین چا چا پسنٹ کی profit bookings آئیں گی اچھے اچھے stocks میں profit booking آتی ہے اچھے اچھے stock میں correction آتی ہے اور آنے بھی چاہیے اور وہ corrections ہی موقع ہوگتے ہیں جس میں آپ کو slowly slowly add کرنا ہو جاتا ہے یہ ایک approach اس میں یہ ہو سکتے کہ جس دن down ہو اس دن آپ اس کے اس کا ایک share اٹھا لیں پانچ ہزار کا share ہے تو obviously تھوڑا سا مہنگا لگتا ہے تو اس کے لئے جس دن گرے اس دن ایک share اٹھا لیں اور اس طریقے سے build کریں یہ ایک approach ہو سکتی ہے اچھے stocks میں جیم اور آشیش بہتی جی اس chart کی خوبی یہ ہے اگر آپ اس chart کو دیکھیں میں کیوں ذکر کر رہا تھا 20 اور 50 دیما کا اس پورے tenure میں مطلب مئی 2030 جب اس کا سب سے strong bull face شروع ہوا تھا ہمیشہ 20 پہ اور 50 پہ buying emerge ہوتی ہے ابھی آپ کا take کون کون سے point ہے جو کی buying کے لئے بہت suitable point ہوں گے اس پہ جی بھرین جی انفاکٹ جیسے آپ نے بتایا کہ ایک accumulation zone بن جاتا ہے اور stock ایک support لیتا ہے 20 دیما پہ اور وہاپس ایک upward rally resume کرتا ہے میں لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا support zone پہ وہاپس آ چکا ہے اور یہاں پہ ان levels پہ خریداری کی جا سکتی ہے ایک stopper zone maintain کرنا ہے وہ 4700 کے قریب پہ ایک اس سے maintain کریں میں لگ رہا ہے کہ dip کو as a buying opportunity use کیا جا سکتا ہے اور stock اوپس جلدی سے 5000 پلس کے levels دکھا سکتا ہے ہم انٹرگلو ایویشن یہ ہم نے پیوٹ پوائنٹس تھوڑا سے ڈسکس کی ہے کوچک مہندرہ بینک آج کا اگر آپ دیکھیں as of now سب سے مہترپور بینک جو ایک move جنریڈ کرتا ہوا HDFC life لیکی آئیے گا سکین پہ HDFC life 71460 کیا move آیا ہے اس پہ اور میرے خیال سے جس دن GST کانسل کی بیٹھا ہے جس میں GST ریشنلائز کرنے کو لیکن کوئی فینسلہ نہیں ہوا تھا اس کے بعد disappointment تھا اس stock نے I think 50 dema گا لو لگایا لیکن آج ایک با فرس سے move جنریڈ کرتا ہوا امیت آپ کا view امیت سیڈ جی اب یہ پچھلے 7 دن کی price range کو buy set کر کے اوپر نکل چکا ہے جی بیرین جی کافی beautiful point پہ placed ہے 50 dema یہاں پہ ہے اور ایک horizontal support ہے یہاں سے stock نے breakout لیا تھا لگ بک 700 کے level پہ اور بہت اچھے risk reward point پہ مل رہا ہے اور important چیز یہ ہے کہ یہ پچھلے پانچ سا دنوں کے consolidation کے بعد آ رہا ہے تو یہاں پہ move کی probability بڑھ جاتی ہے stop loss لگ بک رکھیں گے positional 695 کا اور targets رہیں گے 750 سے لے کے 760 تک چلیے یہ بات ہوگی HDFC life کی اب ایک کام کرتے